فیٹف کے اس اجلاس کے حوالے سے جس کا شیڈول رکھا گیا ہے بائی سے پچیس فیوری کے درمیان بات یہ کہ آپ کے مقابلے پر کون ہے میرا خیال ہے ڈوزجن سے آگے ہم باتیں بڑھتا آئی یہ وہ چورن ہے ذریعہ آپ سوری یہ وہ چورن ہے جو بکنے سے انکار کر چکا ہے یہ وہ منجن ہے جو باز آئی میں نہیں بکڑا یہ لگتا نہیں ہے آپ لوگوں کو گیات ہوگا کہ چرم پنسیوں کو آرثیق مدد دینے کے کارن پاکستان کو پچھلے تین سال سے FATF کے گریلیسٹ میں رکھا گیا ہے جب کوئی دیش گریلیسٹ میں ہوتا ہے تو اسے بیسو کی کسی بھی سانسا سے چاہے IMF ہو World Bank ہو Asian Development Bank ہو یا European Intuition ہو آرثیق مدد ملنے میں کٹھنائی ہوتی ہے اور باہر کے دیشوں کا پرچکٹ نبیس بھی ناماتر کا رہ جاتا ہے جبکہ آرثیق روپ سے جر جر پاکستان کو ابھی آرثیق مدد کی سکت آو سکتا ہے پاکستان نے چرم پنسیوں کو آرثیق مدد دینے کی نیتی خود ہی ایجاد کیا ہے اب اس کا پھل مل رہا ہے تو بھارت پر دو ساروپڑ کر رہا ہے گریلیسٹ سے باہر نہ نکل پانے کی چھت پٹاہٹ کو درساتی آج کی پرچرچہ آئیے سنیں فیٹیف کے اس اجلاس کے حوالے سے جس کا شیڈول رکھا گیا ہے بائی سے پچیس فیوری کے درمیان کا دنیا یہ نہیں چاہ رہی یا یوں کہہ لی جائے کہ ہمارے حریف یہ نہیں چاہتے کہ ہم گریلیس سے باہر نکل کر آئیں اس بار ہم نے اکیس پر پہلے کام کیا ہوئے چھے پر بھی ہم تقریباً مکمل کام کر چکے ہیں وزیر خارجہ کی جو امید ہیں آپ کو لگتا ہے کہ حقیقت کا روپ دھار لے گی بات یہ ہے کہ آپ کے مقابلے پر کون ہے آپ کے مقابلے پر ایف ایٹی ایف میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کو نہ لوجک کی فکر ہے نہ دلیل کی پروہ ہے نہ ثبوت کی فکر ہے وہ صرف آپ کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں آپ کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں آپ کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں آپ کو آئیسولوٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہم نے کیا کی اب تک میرا خیال ہے دوزجر سے آگے ہم بات نہیں بڑھ پائی لیکن ڈسنفو لیب ہے وہ بیلجیم ہو یورپی سفارتکاری ہو یورپی پارلیمنٹ ہو لو نے خاصا کام کیا ہے اور بہت تکڑا کام ہوا ہے لندن میں خاصا کام ہوا ہے لیکن یہ کہ کیا اس کا اثر ایف ایٹی ایف پر ہوگا میرا خیال ہے نہیں ہمیں بلیک این وائٹ میں بات کرنی ہوگی بہت کھل کے بات کرنی ہوگی اور ہم یہ دیکھنا ہوگا وہ جو چاہے کرے گا وہ انڈے دے بچے دے وہ امریکہ ہے اور وہ یہ کہتا رہے گا اور آپ پر پریشن ڈالتا رہے گا جب آپ پر پریشن پڑے گا تو آپ پریشن میں تو آئیں گے نا ہمارے کتنے دوست ہمارا ساتھ دیں گے میری خواہش ہے میری امید ہے میری دعا ہے کہ اب ہم ایف ایٹی ایف سے باہر نکل آئیں پاکستان نے اس کو بھی پکڑ کے اندر کر دیا حالانکہ اس کا قوس جو تھا وہ انڈیا کی ریلیٹر بلکل ڈفرنٹ قوس تھا وہ کشمیر ریلیٹر قوس تھا اور لاسٹ ٹائم بھی ہوا کہ انڈیا نے اور یوک نے اور یونایٹڈ سیٹس نے اور باقی اور پر ملک کے جنرے جو انڈر کے اندر جو دسکشن ہوتی ہے اس میں پاکستان کے خلاف سنکشن کو سپورٹ کیا تو اصل میں یہ ای ویش کہ جو چینج اف ادنسٹریشن ہوئی ہے امریکہ کے اندر کو اگر افتیک آئے شاید پاکستان بلیک لسٹ گرے لسٹ اس کا جو پرپاگینڈا والا ایسپیکٹ ہے نا مجھے لگتا ہے ہمیں اب اس کی اوپر فوکس کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن جب تک ہم دنیا کو بتائیں گے نہیں اچھی طرح سے باور نہیں کرائیں گے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اور اس میں کتنا سٹرونگ بھارت کا پرپاگینڈا ہے تب تک مجھے نہیں لگتا بات بنے گی کیونکہ سیدھی بات ہے کہ ہمیں کچھ ممالک کے سپورٹ کی وہاں پر ضرورت ہے ایفی ٹی ایس کی اس لابی کو ہمارے فیور میں کرنے کی ضرورت ہے اور بھارت اس میں جس لیول کا بہت منظم پرپاگینڈا کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید میں ان مائے اون اپنین مجھے لگتا ہے شاید اس چیز کو ہم ابھی تک گریسپ نہیں کر پائیں ہیں ہم ابھی بھی اندازہ یہ نہیں لگا پائے ہیں کہ کتنا سٹرونگ پرپاگینڈا ہے جو کہ بھارت کر رہا ہے ابھی جیسے بریگیڈیر صاحب نے کہا وہ بلکل درست ہے کہ حافظ سعید اور مسود اذر یہ دو وہ لوگ ہیں جو کہ بھارت کی آف میں کھٹکتے ہیں اور وہ ان کی بیسس پر پورا جو ایک ایسی ٹی ایف کا ایک آرگیومنٹ ہے پاکستان کے اگینسٹ وہ بلٹ اپ کرتے ہیں خواہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اب حراست میں بھی ہیں ان کے ایسیٹس بھی فریز ہوئے ہوئے ہیں سزائیں بھی ملی لی ہیں کوٹ سے لیکن ہر چیز کو ایسا پوٹری کیا جاتا ہے بھارتی جو دس انفرمیشن میں کہنا چاہیے بلکہ میڈیا جو ان کا ہے ان کی طرف سے ایسا پوٹری کیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ ایسی ٹی ایف میں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہے جو کہ پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے اور ہماری طرف سے اس منفی پروپاگینڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں مجھے اتنی افیکٹیو ایفرٹس اس بحاف پر نظر نہیں آتی ہیں سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ جس میڈیا کے دھول وہ یہ تمام پروپاگینڈا اور ڈس انفرمیشن پھیلا رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارا میڈیا انگلیش سپیکنگ میڈیا جو دنیا بھر میں پہنچے اور ہماری بات ان تک پہنچائی جائے رسائی ہو ہماری بات کی ہمارے نیریٹیف کی یہ چیز مجھے بہت بڑا missing link پاکستان کے بحاف پر لگتا ہے دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس میں سیاست بہت حد تک پلے کرتی ہے انٹرنیشنلی جو پولیٹکس ہے جس طرح بھی ذکر ہوا بھارت کا ذکر ہوا امریکہ کا ذکر ہوا تو یہ سارے فیکٹرز بہت زیادہ important ہیں جو پاکستان کو گریلسٹ میں رکھنے کا وہاں اس وقت فیصلہ ہوا وہ جو ایشیا پیسیفک گروپ کی رپورٹ تھی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ پاکستان گریلسٹ میں رہے گا اور چھے نکات مدید پاکستان کو دے دیئے کردار ادا کرتی ہے اب یہ جو چھے نکات تھے ان میں سے ایک جو کڑی شرط یا آپ کڑی شک کہہ سکتے ہیں وہ یہ تھی کہ اقوام متحدہ سے جو تنظیمیں وہاں سے دہشتگرد قرار پائی ہیں جو کل ادم قرار پائی ہیں یا ایسی شخصیات جن کے اوپر اقوام متحدہ نے پابندیاں لگائی ہیں ان کے خلاف بھی آپ کاروائی کریں تو حافظ سعید کے خلاف تو ہم پہلے کاروائی کر چکے تھے ابھی ہم نے لکوی صاحب کے خلاف بھی کاروائی کر دی کیونکہ وہ بھی یو این کے تحت ان کے اوپر جو ہیں وہ پابندیاں تھی تو دیر اس نو ریزن کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ ایف ای ٹی ایف کی گریلیس سے نہ نکالا جائے لیکن وہ جو منی لانڈرنگ انڈیان بینکس کی اتنی بڑی رپورٹ آئی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ جو اب بات آ جاتی ہے کہ آپ کے سفارتی ایک تو ایفرٹ کے اوپر اور دوسرا پاکستان کے خلاف جو انڈیا کی ایک موستر لابنگ ہے پھر انڈیا ایک بڑی مارکیٹ بھی ہے اس کے اوپر آئی تھی ہے تو ٹیکنیکلی اور میرٹ کے اوپر تو پاکستان کا نام نکلنا چاہیے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے پاکستان کو اے پھے ٹی ایف دوارہ کل چالیس نردیس دیے گئے تھے پر ابھی تک کبل پچیس بندیوں پر ہی پاکستان کاروائی کر پایا ہے ویسے تو پاکستان نے دکھانے کے لیے اپنی ہاں کے موجود انتراثتیے چرمپنسی سنگٹھنوں کے برود کاروائی کیا ہے پر اس دکھاوے کی کاروائی سے ایسیہ پیسوئی پھیک گروپ سنتوشت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پہلی بار اپیٹی اپ کے گریے لیسٹ میں آیا ہے اس کے پروب بھی دوہزار بارہ پندر میں وہ گریے لیسٹ میں رہ چکا ہے پاکستان کے پردھان منتری اپنے دیش کی جنتہ کو دیا آسواسن دے رہے تھے کہ پاکستان گریے لیسٹ سے باہر نکل جائے گا لیکن ہوا اس کا اُلٹا پہلے پاکستان اپیٹی اپ کے سامانی نیرکشن کے ادھین تھا اب وہ بیسےش نیرکشن کے ادھین ہو گیا ہے گریے لیسٹ سے باہر نکلنے کے لیے کم سے کم 12 بھوٹ سدس دیشوں کو چاہیے پاکستان کو چین ترکی ملیسیا کو ملا کر تین بھوٹی ہیں بھارت اپیٹی اپ کے 49 سدس دیشوں میں سامیل ہے اس لیے گریے لیسٹ میں بنے رہنے کا ٹھکرا پاکستان بھارت کے سر پر پھوڑتا ہے اچھا یہ ہوتا کہ پاکستان اپنے چرمپنتھیوں کو سمرتھن دینے کی نیتی کو چھوڑ کر اپنے بکاس پر دھیان دیتا تو اپیٹی اپ کی کوئی سمسیا ہی نہیں رہتی ہم کے بل آسا ہی کر سکتے ہیں کرنا تو پاکستان کو یہ ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیان میرے چینل کو سبسکائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے